شفاعت محض غرور اور دھوکہ ہے بغیر فروا ورداری خدا امیدوار ہونا محض جہالت اور حماقت ہے لائق آدمیوں کی حق تلفی کر کے نالائق آدمیوں کی پرورش کرنا انصاف کے قلعے پر چھوڑی پھڑنا ہے حد درجے کے شیرین محبت جس وقت اپنا خاصہ بدلتی ہے تو وہ نہایت تلخ اور محلک نفرت کی صورت اختیار کر لیتی ہے بشاش انسان تمام دن کام کر سکتا ہے اور تکان محسوس نہیں کرتا لیکن موزے کے انتظار میں رہنے والا ذرا سا کام کر کے اکتا جاتا ہے غیب کا علم تو اسی ذات پاک کو ہے جس کے اختیار میں ہماری مصیبت کے وقت ہمیں برکت نصیب ہوتی ہے حکیم صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جھوٹ بولنے میں کیا نقصان ہے حکیم صاحب نے جواب دیا جھوٹ بولنے سے سچی بات کا اعتبار بھی جاتا رہتا ہے پھر پوچھا سچائی میں کیا فائدہ ہے فرمایا گیا بندہ جھوٹ کے شرح سے محفوظ رہتا ہے کمینے بندے سے حاجت طلب کرنا رکستان میں مشلی طلب کرنے کے بطار عرف ہے جس طرح شہد کے مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس میں سے صرف شہد لے لیے کرتی ہے جس بندے میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہل علم کے ساتھ ہو جس راگنی سے طبیعت میں سرور یا رکت پیدا ہو یا رنج و غم کا اثر محسوس ہو تو وہ البتہ راگنی ہے باقی مسئیبت اور درد سر ہے یاد رکھو جو اچھی بات سنو اسے لکھ لو جو لکھ لو اسے یاد کر لو جسے یاد کر لو اسے بیان کر دو کبھی شکست نہیں کھاؤ گے نفسانی خواہشوں کو ترقی دینے والا ہر قسم کی ترقی کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا نہیں سکتا تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور اکل مند وہ ہے جو انسان برابر ترقی کرتا رہے ہمیشہ دبلہ رہنا ہے تو یہ لیچی کا پھل کھایا کرو ہمیشہ جوان درانا ہے تو یہ نائل کھایا کرو وزن کم کرنا ہے تو یہ انگوز زیادہ کھایا کرو وزن بڑھانا ہے تو کلے زیادہ کھایا کرو کتنی زیادہ ہیں وہ عورتیں جو مرد کا دل لبا سکتی ہیں کتنی کم ہیں وہ عورتیں جو اس کی عظمت کی حوادت کر سکتی ہیں